بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت خوبصورت سا میں ٹراؤزر اور سلیپر جو آپ بنا سکتی ہیں ڈیزائن بنانا سے کہوں گی کٹ ور کے ذریعے آپ دامن پر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں کافی ایزی ہے آپ ایزی لی اسی گھر پر بنا سکتی ہیں سب سے پہلے آپ نے بکرم لے لینا ہے اس کی لمبائی پانچ انچ ہے اور اس کی چڑھائی بھی پانچ انچ ہے اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے فول کر لینا ہے اور راؤنڈ شیپ میں آپ نے اسی کٹ کر لینا ہے آپ کسی ڈکن وغیرہ سے بھی کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ اس طرح سے کرنا چاہئے تو اس طرح سے جس طرح سے میں نے کٹیں گے اس طرح سے بھی اسی گھولڈ شیپ میں بنا سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے دوبارہ سے فول کر لینا ہے اور سنٹر میں سے اسی کٹ کر لینا ہے بہت نیچے تک نہیں کٹنگ کرنی صرف اوپر تک تھوڑا سے ہی رہنا ہے نیچے تک کریں گے تو آپ کا ڈیزائن سارا خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پتیاں سے بنا لینی ہے دونوں جو میں نے کٹنگ کی ہیں یہ دیکھیں بکرم پر جو کٹنگ کیا اور سب سے پہلے آپ نے اس کی نوک تھوڑا سی رونڈ شیئر میں اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے فلاور جو بنایا ہے چھوڑا سا اسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ اسی کسی بھی پیج وغیرہ پر ایک دو مرتبہ پریکٹس کر کے تاکہ آپ اس پر کٹنگ کر سکیں بکرم پر اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں میں دونوں جو فلاورز ہیں وہ کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے ان فلاورز کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد بلکل جو سنٹر ہے بکرم کو تھوڑ تھوڑ سائٹ کے اندر کی طرف سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گی ہاں اندر کی جو حصہ ہے اسے ہم نہیں کٹنگ کرنا ہے باہر تھوڑ تھوڑ سا چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ دیکھیں فولڈ کریں گے بہت ایزی لی آپ یہ بنا سکتی ہیں اگر آپ لوگوں کو اور بھی کوئی ڈیزائن اچھا اگر آپ لوگوں کو کوئی اور بھی ڈیزائن چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں میرے چینل پر مل جائیں گے میں نے اور بھی کافی اچھے ڈیزائن بنائے ہیں آپ کو چھوٹی بچیوں کے فراک وغیرہ کے بھی جو ڈیزائن ہیں وہ بھی مل جائیں گے میرے چینل پر آپ ضرور وزٹ کیجئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی ایک کینچی وغیرہ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ والا اور اس طرح کے ہم چار فلاور لیں گے میں نے دوسری آوریڈی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم فیبرک لیں گے ہم اس کنٹراف میں بنائیں گے آپ اگر لگانا چاہیں اور گنزہ لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں اسے کنٹراف میں بناوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چاروں اس طرح سرک کے پیش کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کتنے پیارے لگ رہا ہے ابھی سے ہمارا یہ ڈیزائن اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھی گا اور اس کے بعد ہمیں یہ اس مشین کے ساتھ اس کے اندر جو پتیاں وغیرہ بنی ہوئے ہیں فلاور بنی ہوئے ہیں اس کے جو اندر ایکسٹرا فیبرک ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے اس کے ساتھ جلا لیں گے اس طرح سے ہمارے دھاگا ہے جو ہے وہ بھی نہیں نکلے گا باہر اور ہمارا ڈیزائن بھی کافی خوبصورت بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے سارا ہم اس طرح سے کر لیں گے اور اس کے بعد میں یہ ایک اور فیبرک لے رہی ہوں آپ نے اس ڈیزائن کو اس دوسری فیبرک کے اوپر رکھے اس طرح سے گلو وغیرہ کے ساتھ تھوڑ سا جوڑ لینے تاکہ سلائی لگاتے وقت ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ حرام نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے جو فلاورز بنائی ہیں یہ پتیاں سی اس کے اوپر اس طرح سائٹ پر سلائی لگاتے جائیں گے ساری جو پتیاں ہیں ان پر یہ دیکھیں اس طرح سے کافی ایزی ہے اور یہ ڈیزائن بھی ہمارا کافی خوبصورت لگی گا یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہے سلائیوں لگا لیئے ہیں اب میں جو ہے وہ بیڈز چھوٹے چھوٹے جو ہے بیڈز لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی وغیر لگانا چاہیے تو اس کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں اب میں جس سلیو یا ٹراؤزو پر ڈیزائن بنانا چاہتی ہوں اب میں اسے اس طرح سے رکھ کہ سٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیچ کرنے کے بعد ہمارا ڈیزائن کچھ اس طرح سے لگی گا دیکھیں ویورز کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا ڈیزائن اور اس کے بعد میں نے اندر سے فٹنگ کی بھی جو سلائی وہ لگا لی ہے اور ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کافی خوبصورت بن کے تیار ہو کہ آپ یہ ڈیزائن اپنے سلیو پر بنا سکتی ہیں ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں اور دھامن پر بھی بنا سکتی ہیں کافی خوبصورت لگی گا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ